اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سری ٹی وی اور میں ہوں زبیر شارک شامل کریں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز پنجاب پولیس کی جانب سے اہل وطن کو عید مبارک حفاظت خدمت اور رہنمائی کے لیے ہم آج بھی ڈیوٹی پر موجود ہیں ڈسٹرک پولیس لائنز کلاکوجہ سنگھ میں نماز اید الفدر کی ادائی کی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی شرکت شہید ٹرافک وارڈن علی رضا کی نماز جنازہ پولیس لائن کلاکوجہ سنگھ لاہور میں ادا کر دی گئی سیف سٹی میں اید کی تاتلات میں بھی کام جاری اید تاتلات میں بھی سیف سٹی شہریوں کو ایمجنسی سروس کی فرامی کے لیے کوشاں اید کے رنگ سیف سٹی کے سنگ بچھڑوں کو اپنوں سے ملوانے کے لیے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور چائل پرڈیکشن بیرو کی مشترکہ کاوش سیف سٹی نے کیسے اید کا دن گزارا لاوارس اور بے سہارا بچوں کے درمیان دیکھئے خصوصی پروگرام ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پنجاب بھر سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں 99388 ایمجنسی کالز موصول ہوئیں 7652 کالز پر بروقت رسپانڈ کیا گیا جبکہ 7398 کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ٹرافک آمرین کی خلاف برزی پر پانچ ہزار پچیس الیکٹرونک چلانج جاری کیے گئے ورچول پٹرونک افسران نے کیمروں کی مدد سے گیارہ سو اکسٹھ مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی ڈسٹرک پولیس لائن کلہ گوجہ سنگھ میں نمازی تلفزر کی ادائی کی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان لنور ایڈیشنل آئی جی پنجاب سلطان احمد چودری سمیت دیگرل ایڈیشنل آئی جی ڈی آئی جیز ریٹائر حاضر سروس آلہ پولیس افسران اور جوان کی شرکت نماز عید الفطر کے بعد ملک کی تعمیر و ترقی سلامتی اور خوشالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں گئیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان لنور نے یادگار شودہ پولیس پر سلامی دی پھولوں کی چادر چڑھائی اور شودہ کی روح کے اصال سواب کے لیے فاتح خانی کی شہید ٹرافک وارڈن علی رضا کی نماز جنازہ پولیس لائنز کلہ گوجہ سنگھ لاہور میں ادا کر دی گئی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور سی سی پی لاہور بلال صدیق کمیانہ آڈیشنل آئی جی ٹرافک مرزا فران بیک سمیت دیگر سینئر افسران کی نماز جنازہ میں شرکت آئی جی پنجاب اور سینئر افسران نے ٹرافک وارڈن علی رضا کے جست خاکی پر پھولوں کی چادر چڑھائی پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی شہید کی روح کے اصال سواب کے لیے دعا کی گئی آئی جی پنجاب اور دیگر سینئر پولیس افسران نے شہید ٹرافک وارڈن کے اہل خانہ سے تازیت کی اور ان کی فرش چناسی کو سرہا اس موقع بر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ شہید کے اہل خانہ کا مکمل خیال رکھا جائے گا سیف سٹی میں عید کی تاطلات میں بھی کام جاری عید تاطلات میں بھی سیف سٹی شہریوں کو ایمجنسی سرویس کی فرامی کے لیے کوشہ ہے عید تاطلات میں آئی سی ثری سینٹر بدستور کام جاری رکھے ہوئے ہیں عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران ہوای فائرنگ اور ونوے کی روک تھام کے لیے سپیشل سرولنس جاری پولیس انویسٹیگیشن آفیسر ویڈیو کے حصول کے لیے چھٹیوں میں بھی سیف سٹی سینٹر وزٹ کر سکتے ہیں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹیز آثورٹی سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی